ایک کمہار تھا مٹی کھوڈنے کے لئے جنگل میں گیا مٹی کھوڈتے کھوڈتے اسے ایک چمکدار پتھر دکھا پتھر اُلٹ پلٹ کر دیکھا یا پتھر چمکیلہ ہے اس نے اسے گدھے کے گلے میں باندھیا چمکیلے پتھر کو گدھے کے گلے میں باندھیا سامنے سے ایک بیکتی آیا وہ جہری تھا اس کی نجر اس پتھر پر پڑی اس نے سوچا رہے تو بیش کی امتی ہی آ یہ آدمی اناڑی محسوس ہوتا ہے اناڑی پرتیت ہوتا ہے چلو اس سے یہ ہیڑا جھٹکا جائے کیوں جی یہ پتھر بیچو گے بھلا بیچوں گا کیوں جی یہ پتھر بیچو گے بھلا بیش دوں گا بھلا کتے میں بھلا سو روپے میں بھلا پچاس میں دے دو بھلا پچاس میں دو گے بھلا سو روپے دینا ہے تو دیو نہیں تو اپنا راستان آپوں میرے گدھے کے گلے میں ہی اچھی وہ آگے بڑھ گیا سوچا کہاں جائے گا پھر دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بات ایک دوسرے بکتی کی نظر اس پر پڑی وہ بھی جہری تھا کیوں جی یہ پتھر بیچو گے بھلا بیچوں گا بھلا کتے میں بھلا ایک ہزار میں کیوں جی یہ پتھر بیچو گے بھلا بیچوں گا کتے میں بھلا ایک ہزار میں ہزار روپے جیب سے نکالے بھلا لو اس نے پتھر دیا چلتا بنا ہزار روپے نکالے اس نے پتھر دیا چلتا بنا تھوڑی دیر میں وہ پہلا والا آدمی آیا کیوں جی وہ پتھر بیچ دیا بھلا بیچ دیا بھلا کتے میں بھلا ہزار میں کیوں جی پتھر بیچ دیا بھلا بیچ دیا بھلا کتے میں بھلا ہزار روپے میں وہ ایک دم رہ گیا چھم بھیج بھلا لری تم تو پاگل ہو وہ تو کڑولو کا ہیرہ تھا تم پاگل ہو وہ تو کڑولوں کا ہیرہ تھا اس کمہار نے کہا بھئیہ پاگل میں ہوں کی تم پاگل میں ہوں کی تم مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ہیرہ میں نے تو اسے پتھر مان کے بیچا سو روپیہ کا ہزار روپیہ ملا پر تمہیں کڑولوں کا ہیرہ سو روپیہ میں بھی مہنگا لگ رہا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہیرہ ہے اس کا صحیح پریوک کرو اتیت در لب روپاں بودھم لبھا یدی پرمادی شاک شنست بھیمارن بھمتی ورا کہا ورا کو نرہ سچرم اس در لب جیون کو پا کر یدیش کا صدوپیوگ نہیں کروگے تیس سنسار کی مہا اٹوی میں درگ کال تک بھٹکتے رہوگے کیول دکھ ہی بھوگنا پڑے گا موسیقی موسیقی